لا حول ولا قوت الا باللہ الالعظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ حق کے نام سے جو نہائیت رحم والا ہے ثانی حیدر کررار سقع دشت کربلا حضرت عباس فاتح زندان شہدادی سکینہ بنت الحسین کی مبدت عجر رسالت ہے جکم سن زاکر اہل بیت میر عفضل علی خان فرزند زاکر اہل بیت مولانا میر مہدی علی خان متولی بارگاہ حضرت عباس نیم بوڑا کوہ مولا علی نے انتہائی مشکل مقام پر جہاں ان کے دادا متولی بارگاہ حضرت میر محمد علی خان مرہوم نے اپنے دست مبارک سے یاباس لکھا بلکل اسی کے پاس اپنے دادا کے نقش خدم پر چلتے ہوئے یا سکینہ لکھ کر اپنی بے پناہ عقیدت کا اظہار کیا سکینہ لکھتے ہی تشنا لبی کی یاد آئی سکینہ لکھتے ہی تشنا لبی کی یاد آئی جو تشنا لب رہا سقا اسی کی یاد آئی نظر پڑی جو ہی پانی پہ نیم باڑے کے گلے رباب تیری تشنگی کی یاد آئی عقیدہ ہے یہی عارف کا اے میرے ہم دم عقیدہ ہے یہی عارف کا اے میرے ہم دم حسین کہتے ہی مجھ کو آئی سکینہ لکھتے ہی تشنا لبی کی یاد آئی جو تشنا لب رہا سقا اسی کی یاد آئی نظر پڑی جو ہی پانی پہ نیم باڑے کے گلے رباب تیری تشنگی کی یاد آئی عقیدہ ہے یہی عارف کا اے میرے ہم دم عقیدہ ہے یہی عارف کا اے میرے ہم دم حسین کہتے ہی مجھ کو علی کی یاد آئی ذکر علی جس محفل میں چھڑ جاتا ہے 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 رب اس جا اپنی رحمت برساتا ہے رب اس جا اپنی رحمت برساتا ہے اور شے سان سوائیں نام علی کا ایسا ہے سن کر جس کو نام علی کا ایسا ہے سن کر جس کو نام علی کا ایسا ہے سن کر جس کو ہر ایک مومن کا چہرہ کھل جاتا ہے ہر ایک مومن کا چہرہ کھل جاتا ہے اور شے سان سوائیں دیکھ لیا ہے درس اداوت کا نقشا دیکھ لیا ہے درس اداوت کا نقشا زندہ اگر ہو تو مردہ بن جاتا ہے نام علی کا ایسا ہے سن کر جس کو ہر ایک مومن کا چہرہ کھل جاتا ہے اور شے سنیے تاب قیامت بتلایا یہ می سم نے تاب قیامت بتلایا یہ می سم نے تاب قیامت بتلایا یہ می سم نے دار پہی مدہت کا مزہ بس آتا ہے دار پہی مدہت کا مزا بس آتا ہے نارے ہے در جو بھی لگائے مہنفل میں نارے ہے در جو بھی لگائے مہنفل میں نارے ہے در جو بھی لگائے مہنفل میں خون کی طہارت کا وہ اثر دکھلاتا ہے خون کی طہارت کا وہ اثر دکھلاتا ہے اور یہ شرپر خاص کا توجہ چاہوں گا دشمن مولا سینہ علی کی بات کرو دشمن مولا سینہ علی کی بات کرو دشمن مولا سینہ علی کی بات کرو رکپا جب رنگ اس کے آتا جاتا ہے رکپا جب رنگ اس کے آتا جاتا ہے ہر ایک مومن کا چہرہ کھل جاتا ہے خندق خیبریا کہ اہد کا ہو میدان خندق خیبریا کہ اہد کا ہو میدان آج تلگ بھی گیت علی کے گاتا ہے پینٹیس سالہ خدیم جشن غدیر اٹھارہ زلہجہ چودہ سو تینٹیس ہجری مطابقے چار نومبر دو ہزار بارہ عیسری کو مقرر ہوا جس کے بانی حضرت محمد علی خان متولی بارگاہیں جس میں سیکڑوں عاشقان حیدر کرار محبان اہل بیت اتھار کے سامنے جہاں حیدر آباد دکھن کی تاریخی اور محترم شخصیتیں جن میں نواب ترابی آر جنگ مرہوم کے پوتے نواب اباس آر جنگ کے فرزندان نواب میر احترام علی خان عرف مہدی پاشا ڈائریکٹر سالر جنگ میوزم اور نواب میر خاسم علی خان عرف تخی پاشا اور ان کے فرزندان حیدر آباد دکھن کے ممتاز شورہ حضرات بھی موجود تھے ان میں میر محمد تخی میر حیدر آبادی اور مہمان شورہ جن کا تعلق بمبئی سے ہے اس جشن میں شرکت فرما کر عجر حسیم حاصل کیا اور محبان حیدر کررار کی نگاہوں کے سامنے کمسن زاکر اہل بیت میر عفضل علی خان نے بہترین کارنامہ انجام دیا پروردگار عالم ان کے اس جذبے کو خائم رکھے اور اس کمسن زاکر کو محمد و آل محمد حضرت عباس شہدادی سکینہ بنت الحسین کی عقیدت اور ان کے توفیقات اور علم میں اضافہ فرمائے آمین پیش کش زاکر اہل بیت مولانا مولوی میر مہدی علی خان متولی بارگاہ حضرت عباس نیم بوڑا کوہ مولا علی اوپر کی حسنی بہت رہی ہے نہیں اوپر اعوذ باللہ و شہیطان اللہ این الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد ناظرین اکرام یہ بارگاہ باب الحرائش کی ہے بازی عبو الفضل اللباس کی بارگاہ نیم بوڑے سے مشہور ہے نیم بوڑے کی تاریخ یہ ہے کہ نیم بوڑا نام کیسے ہیں یہاں پر ایک درخت ہے نیم کا اور یہ بوڑی ہے بازو پر نیم بوڑا اسی طرح سے یہ نیم بوڑا پڑا ہے یہ ہے تین سو چالیس برس کے اوپر ہو گیا ہے اوپر کی بارگاہ اوپر کی بارگاہ جنابی امیر کی چار سو ون نیس برس ہوئے ہیں یہ ہے اس بارگاہ کو ایک سو برس بات کی یہ تاریخ ہے یہاں کی تاریخ کا سلسلہ یہ ہے کہ میرے جدیعالہ نصار علی صاحب جب ایران سے ہجرت کر کر حیدر آباد تشریف لائے تو وہ علم مبارک لے کر آئے تھے جو حضرت عباس کا علم مبارک تھا وہ ہو یہ جگہ منتخف کر کے علم مبارک یہاں محفوظ کرے ہیں محرم کی چاند رات کو یہ علم نکلتا ہے اور بازو استاد ہوتا ہے یہ علم دس کی صبح اوپر جاتے ہیں اوپر کی علم یہ مل کر پھر ایک رنج کی شربت پر فاتحہ ہوتی ہے پھر اوپر کی علم اوپر چلے آتے ہیں یہاں کی علم یہاں جاتے ہیں روزی آشور یہ علم پھر اوپر جاتے ہیں ماتم کے ذریعے جلوس کے شکل میں یہاں تے شام غریبہ ہوتی جس کو میں مخاطب کرتا ہوں یہ سلسلہ ہے یہ علم کی بہت مخصوصی ہے اور یہ بوڑی جو ہے یہ بوڑی نیم بوڑی جو نام سے مشہور ہے جو لوگ دور درست یہ پانی لے جاتے ہیں اور لاتے ہیں پیتے بھی ہیں بیماریوں کے لیے شفایہ پانی ہے یہ یہاں کا موچزہ ہے اور الحمدللہ یہاں میری چھٹی پشت ہے جو خدمت انجام دے رہی ہے میرے والد یہاں کی خدمت انجام دیئے اور میری دادی یاسن بیگم اور ہم یہ خدمت انجام دیتے آ رہے ہیں دعا ہے بارگاہ الہی میں کہ ہم یہ خدمت کرتے رہے ہیں السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ